حیرہو اسلام علیکم خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے میرے چینل پر تو آج کی کلاس میں میں پڑھانے والا ہوں نیا قانون جو کی سعادت حسن مانٹو نے لکھا ہے اس افسانے کو پڑھانے سے پہلے میں اس کے جو رائٹر سعادت حسن مانٹو ہے ان کی زندگی کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلوں تاکہ اگر کبھی ان کے کوششن آئے ان سے لیٹڈ تو آپ آسانی سے بتا سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے سعادت حسن مانٹو سعادت حسن مانٹو 11 مائی 1912 کو زیلہ لودھیانہ پنجاب کے سمبر الہہ گاؤں میں پیدا ہوئے آبا وزداد 18 صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور لاہور میں بس گئے ان کے والد کا نام غلام حسن تھا جو بھائی بہنوں میں سے سب سے چھوٹے تھے انہوں نے دو شادیاں کی مانٹو دوسری بیوی سے تھے جن کا نام سردار بیگم تھا مانٹو کی ایک حقیقی بہن اقبال بیگم تھی جن کے توسط سے ہی مانٹو کی شادی صفیہ بیگم سے ہوئی جن کے بطنوں سے چار بچے ہوئے پہلا لڑکا عارف تھا جس کا ڈیڑھ سال کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا بعد میں تین لڑکیاں نکھت نزت اور نسرت ہوئیں اس کو کالیج اور اپنے محلے میں ٹومی نام کے مشہور تھے ان کا تعلق کشمیر کی ذات مانٹو سے تھا مانٹو کو اپنے کشمیری ہونے پر فخر تھا ایک کشمیری لڑکی سے انسیت ہو گئی تھی لیکن بعد چند جملوں سے آگے نہ بڑھ سکی یہی ناپختہ معاشقہ مانٹو کا پہلا اور آخری عشق ثابت ہوا مانٹو کا خاندانی پیشہ سودا گری تھا ابتدائی تعلیم عمر تصریح میں پائی اور عالی تعلیم کی غرج سے علی گڑ پہنچے دو دفعہ ایف اے میں فیل ہو گئے دونوں دفعہ ناکامی کا سبب اردو ہی بنی بعد میں تھرڈ ڈیویزن سے پاس ہوئے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب، سگریٹ، چرس اور کوکین کا سہارا لیا باری صاحب نامی ایک شخص مانٹو کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں جن کی بدولت مانٹو کی زندگی میں انقلاب آتا ہے ان کی خدمت میں مانٹو نے تین مہنگے تین مہینے گزارے باری صاحب نے مانٹو کے ذہن کو سمجھا اور انہیں صحافت کے طرف راگف کیا مانٹو ابتدا میں مغرف سے بہت متاثر نظر آتے ہیں روسی عدبوں کا ان پر بہت اثر رہا ہے وہ میں قسم گورکی میدہ تھے انہوں نے گورکی کے افثانوں کا ترجمہ کیا ان پر مضامین لکھیں گوگل ترکنیف اور چیخوف کا بھی متعلق کیا اور مضامین لکھیں اپنے نام کے ساتھ کامریڈ بھی لکھا کرتے تھے 1935 سے 1947 تک مانٹو کا قیام ممبئی میں رہا بعد میں دہلی میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے 1949 میں ان کی شادی صوفیہ بیغم سے ہوئی 1948 میں پاکستان چلے گئے آخر کے تین سال مستقل آمدنی نہ ہونے پر اور خرابی صحت کے وجہ سے بہت پریشان رہے دو دفعہ پاگل کھانا گئے عصمت کو خط کے ذریعے پیغام بھیجا کے کوشش کر کے ہندوستان بلوا لیں لیکن وہ واپس ہندوستان نہ آسکے اور 18 جنوری 1955 کو صرف 42 سال آٹھ مہینہ اور چار دن کے عمروں میں لاہور میں ہی عبدینیندس ہو گئے مطلب انتقال کر گئے منٹو ایک باکمال خاکہ نویز تھے گنجے فرشتے لاؤڈ سپیکر ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں ان میں بائی شخصیات پر خاکے لکھیں گئے ہیں جن کا تعلق فلم سیاست اور اردو عدب سے ہے ان شخصیات میں میراجی شیرانی چراغ حسن حسرت دیوان سنگھ مفتون اور باری علیق کے بے مثال خاکے پیش کی ہیں فلمی اداکاروں میں نصیم بانو اشوک کمار پاور دیوی اور نور جہاں کافی اہم ہیں جن کے خاکے منٹو نے تحریر کیے منٹو نے تقریباً ریڈی آئی ڈرامے لکھیں جو متوازتر ریڈیو پر نشر ہوتے ہیں رہے ابتدائی ڈراموں کے تین مجموعے تین عورتیں اور آؤں ہیں آؤں میں گیارہ ڈرامے ہیں کروٹ اور منٹو کے ڈرامے میں چھبیس ڈرامے ایسے ہیں جن میں اسپینس اور فلمی اندازی کے کہانیاں ہیں اس مندھار میں ان کا شہکار ڈراما ہے منٹو کے مضامین ان کا پہلا مضامین کا مجموعہ ہے اس مجموعے میں انیس سو بیالیس سے پہلے کے مضامین ہیں منٹو کی عدوی زندگی کا آغاز انیس سو تیتیس میں ہوا ان کا پہلا افسانہ عمرتصر سے نکلنے والے سرسالے خلق کے اگست انیس سو چوتیس کے شمارے ہیں تماشا انوان سے شائع ہوا وہو نے صحافت کو شروع کے زمانے میں اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا منٹو نے بہت ساری فلموں کی کہانی مقالمے یا منظر نامے کلم بند کی ہیں اپنی نگر یا چل اے نوجوان بیگم شکاری پڑوسن غالب گھمنڈ اور آٹھ دن جیسی فلمیں منٹو کے کلم سے نکلے منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ آتیش پارے ہیں جو انیس سو چھتیس میں شائع ہوا دھوان چوگد خالی بوتلیں خالی ڈبے نمروت کی خدائی سڑک کے کنارے اوپر نیچے اور درمیان سرکنڈوں کے پیچھے وغیرہ ان کے مشہور افسانوی مجموعہ ہیں انہوں نے مقتصر ترین افسانوں کا ایک مجموعہ سیاہ ہاشیے شائع کیا جس میں تقسیم ملک کا علمیاں اور سیاسی اعتبار پر جو لانیت کو نشانہ بنایا گیا ہے منٹو نے ایک نوول انیس سو چوون کو لکھا جس کا نام بے غیر انوان کے ہیں انیس سو چالیس میں بیگم سفیہ سے ان کی شادی ہوئی منٹو کے افسانے بو تھنڈا گوشت کالی شلوار دھوان کھول کھول دو اور اوپر نیچے اور درمیان افسانوں پر مقدمات چلے انہوں نے رومانی افسانیں بھی لکھیں جن میں عشق حقیق کی دو قومیں عشقیہ کہانی جاؤ خنیف جاؤ سواد بیچنے والی اور پیشاور سے لاہور تک شامل ہے توائف کی زندگی پر منٹو نے ہتک کالی شلوار دس روپیہ چان کی پہچان ففا بھائی شاردہ سراج سو کینڈل پاور کا بلو اور سرکنڈوں کے پیچھے بہترین افسانیں ہیں ان کے سیاسی افسانوں میں نیا قانون انسو نیانبے کی رات سوراج کے لیے ٹوبا ٹیک سنگھ اور یزید کافی اہم ہیں منٹو کے افسانوں میں فرقہ وارانہ فسادات جنسی ونفسیاتی مسائل تقسیم ہند کا علمیہ اور زندگی کا گھنونہ پن خاص مضوعات ہے وہ اپنے دور کے سب سے زیادہ باغی تخلقار زکی اور فہشنگاری بھی قرار دیئے جاتے ہیں ان کے فن پر ترہ ترہ سے نکتہ چینی کے گئی ہے اترازات کیے گئے ہیں اور مقدمے چلائے گئے ہیں لیکن انہیں ہر موضوع پر سرخوئی حاصل ہوئی منٹو نے پورے سماج اور زمانے کے لئے مسائل پر کلم اٹھایا منٹو کے افثانیں سماجی نوعیت کے ہیں طبقاتی نظام کے نتیجے میں نچلے طبقے کے لوگ ان کے ذہن ان کی سماجی ونفسیاتی اور جنسی مسائل کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا منٹو کے افثان بھی مجموعی دردزل ہے تو یہ تھی سادت حسن منٹو کی کہانی یہ تھی اس کی زندگی کے پل جو انہوں نے گزاری ہے تو چلی اب اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے افثانے لکھے ہیں سب سے پہلے میں لکھا ہے آتش پارے دوسرا ہے دھوا تیسرا ہے لذت سنگھ چوتھا ہے چوگت پانچوا ہے تھنڈا گوشت چھٹا ہے خالی بوتلے خالی ڈبے نمبر ساتھ پہ آتا ہے بادشاہت کا خاتمہ نمبر آٹھ پہ آتا ہے یزید نمبر نو پہ آتا ہے نمرود کی خدائی نمبر دس پہ آتا ہے سڑک کے کنارے نمبر گیارہ پہ آتا ہے اوپر نیچے اور درمیاں نمبر بارہ پہ آتا ہے سرکنڈوں کے پیچھے نمبر تیرہ پہ آتا ہے فندنے نمبر چودہ پہ آتا ہے بغیر اجازت نمبر پندرہ پہ آتا ہے رتی ماشا تولہ نمبر سولہ پہ آتا ہے برکے نمبر سترہ پہ آتا ہے شکاریہ عورتیں تو یہ تھی سادت حسن مانٹو زندگی کے تو کیسے لگی آپ لوگ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو کوئی پرشن ہو تو کومنٹ ضرور کرے اور میرے چینل کو سسکرائب ضرور کرے تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ